یہ خبر سن کے حیرت ہوئی ہے یقین آیا کہ یار انڈین نے پاکستانی کو دل دے دیا اور دل وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں دل دے دیا واقعی میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیا میرے لیے تو بڑی حیران کرنے والی خبر ہے آپ کیا کہیں گے واپس آو گے آپ انڈیا آپ جی آئیں گے انشاءاللہ انڈیا جورمنٹ کو کیا بلنا چاہیں گے آپ تھانکی سو مچ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بہت اچھا گیسٹرز دیا ہے حیرانی کی بات میں یہ کہوں گا مجھے اس طرح سے حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک کنٹری جو ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ ازاز ہوا ہے تو آج اس کی میڈیکل فیسیلیٹی اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ وہ تو ہمارے لیے یہ لما فکری ہے کہ ہمارے کنٹری میں اس طرح کی فیسیلیٹی آمیلیبل کیوں نہیں ہے ایک پاکستانی جو ہے اس کو انڈیا بجھا کے آپریشن کرانا پڑ رہا ہے کیا خبر دی؟ پاکستانی کرتے ہیں پاکستانی سب سے آگے ہیں پاکستانی جذبے میں حمد میں ایک مہمان نوازی میں ہر چیز میں سب سے آگے ہیں اور یہ نظر بھی آتے ہیں اچھا آپ کچھ کہنے لگے تھے یا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہا تھا اتنی انڈیا میں پوزیٹی بھی نہیں ہے لوگوں کے مائنڈ میں جتنی پاکستان میں ہے آپ مذہب کے حوالے سے بات کریں ویسے تو مجھے اتنا نالج نہیں ہے لیکن آپ سے یہ میں کوئیسن کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ٹرانسپانٹ ہوا ہے ہر ٹرانسپانٹ ہوا ہے اگر یہ ہندو کا دل ہوا ہندو نے ڈونیٹ کیا ہوا تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے مطلب کہ بھائی ایک مسلم لڑکی کو ہندو کا دل اگر لگ گیا تو یہ بات میڈیکل ہسٹری میں بھیرے خیال سے میں نے پہلی دفعہ سنیا ہے کہ ہارٹ ٹرانسپانٹ ہوا ہے لیور ٹرانسپانٹ ہوا ہے لیکن میڈیکل ہسٹری سے اندر یہ سب سے بہلا کام ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فریہ اوفراؤس اور یہ ہارڈ کی جو سرجی ہوتی ہے مرے خیال سے آدھا پونہ گھنٹا کا تو ہی ہوتا ہے یہ آٹھ سے دس گھنٹے کی ہوتی ہے اس نے بھی اپنے آپ کو کٹھوایا اس نے بھی کٹھوایا لیکن یہ ایک انسانیت کو زندہ کر دیا یہ بہت اچھی بات ہے یہ نہ تو انڈین ہے نہ کوئی پاکستانی ہے سب سے پہلے انسانیت ہے تو ایک انسانیت کے ناتے کسی نے اس کے لیے کام کیا تو یہ بہت اچھی چیز اور ہم سب کوئی بلکی اس سے سیکھنا چاہیے کہ مذہب کو سائیڈ پر رکھیں سب سے پہلے انسانیت ہے اس انسان کو اپیشیٹ کرنے کے بجائے وہ جس کنٹری سے بلانگ کرتا اس کنٹری کو اپیشیٹ کیا جائے گا پاکستانی اور انڈیا نوام ہمیشہ سے ایک دسرے دل سے محبت کرتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا ہے نا کوئی اس طرح کی نیگریوٹی نہیں دیکھی جس کو سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ بنا کے کریڈ کیا جاتا ہے پاکستان انڈیا یہ وہ قطعوں کے جس طرح میں نے کبھی بھی دونوں کنٹریز ہمارے ریسنٹلی میں ایک تاہر خان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کبھی زیادہ وائرل ہوئی تھی انڈیا سے گیس ٹھائے ہوئے تھے اس کے ریسٹرانٹ پہ کہیاں وہاں پ کھانا وغیرہ کہیاں پاکستانیوں نے کس طرح کا وہاں پہ آپ ریسپونس دیا ہے سیم اسی طرح جب پاکستانی انڈیا جاتے ہیں ان کو بھی اسی طرح کا ریسپونس ملتا ہے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ڈی وی آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو رکار کرنے جا رہے ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی ایک دن سے کافی زیادہ اسے ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان سے انیس سال کی آئیشہ نامی لڑکی جس کا دل آلموس فیل ہو چکا تھا بیمار تھی پاکستان سے وہ انڈیا میں گئی وہاں پہ اس کا ہٹ ٹرانسپلانٹ ہوا اور بڑی بات یہ ہے کہ جو دل ڈونیٹ کیا گیا وہ بھی ایک انڈین ہے جنہوں نے دل ہٹ اسے انہیں ڈونیٹ کیا اسی حالے سے پاکستان کی جو پبلک ہے خاص طور پر پاکستان کے نوجوان ہیں ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ کیسا لگا اس خبر کو سنکے کہ ایک انڈین نے پاکستان کو دل دے دیا پاکستانی کو اور وہ بھی صرف کہنے پہ نہیں بلکہ حقیقت میں یہ دل دیا ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور اپریشن بھی فری آف کاسٹ ہوا اسلام علیکم آپ کا نام حبدالکریم اور آپ کا نام محمد شہزاد ٹھیک ہے جناب آپ نے سوال تو سن لیا ہوگا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ پاکستان کی ایک لڑکی ہے انڈیا میں اس کا ہر ٹرانسپلانٹ ہو ہے فری آف کاسٹ اور بڑی خبر یہ ہے کہ بھائی وہ جو دل ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ہر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے وہ ڈونیٹ بھی ایک انڈین نے کی ہے پہلی بات تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انسانیت کے ناتے کبھی بھی ہمیں یہ ملوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر چاہے ملک کا لید ہے لیکن انسانیت ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور میں ان سب کا بھی شکرہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو اپریٹ کیا جنہوں نے ان ڈاکٹر کا شکریہ جنہوں نے اپریٹ کیا جی بلکل کہ اور اس معاملے میں ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے ملک والے بھی یہ کریں کہ انسانیت کے ناتے کہ جس طرح ہم اب دیکھ لیں کہ جو کچھ ہمارے یہ تو نوا میں ہو رہا ہے ہم بھی اس طرح کی قربانیاں دیں اور انسانیت کے لیے کام کریں آپ بھائی کیا کہنا چاہیں گے یہ خبر سن کے حیرت ہوئی ہے یقین آیا کہ یار انڈین نے پاکستانی کو دل دے دیا اور دل وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں دل دے دیا واقعی میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیا میرے لیے تو بڑی حیران کرنے والی حبر ہے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بہت اچھا گیسٹرز دیا ہے اپنا ایک مسائے ملک میں حیرانی کی بات میں یہ کہوں گا مجھے اس طرح حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک کنٹری جو ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ ازاز ہوئے تو آج اس کی میڈیکل فیسیلیٹی اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ وہ میڈیکل میں اتنا زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے کہ انہوں نے کہی اس بات پہ اتنی حیرت نہیں ہوئی کہ ڈونیٹ کر دیا نو روڈ اتر بھی بڑے دل والے اور بڑی انسانیت رکھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ بھی انسانیت رکھنے والے لوگ ہیں حیرت والی یہ بات ہے کہ وہاں پہ جو فیسیلیٹیز ہیں اور فری آف کارس اپریشن کیا گیا ہے کافی زیادہ مطلب کے وہ پروگرس کر چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ رما فکریہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں اس طرح کی فیسیلیٹیز آویلیبل کیوں نہیں ہیں ایک پاکستانی جو ہے اس کو انڈیا بجھا کے آپریشن کرانا پڑ رہا ہے وہ فیسیلیٹی ہمارے کنٹری میں آویلیبل کیوں نہیں ہے آپ کے خیال سے کیوں نہیں ہے لیٹس پوز آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا وجہ ہے ہمارے ہاں پہ وہ فیسیلیٹیز کیوں نہیں موجود کیوں وہاں پہ ہیں تو اس کی کیا ریزن بتائیں گے ریزن آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے ریزنٹ ہو سکتی ہیں اگر آپ ابھی میں کچھ دن پہلے ہی نیوز دیکھ رہا تھا کون سے ڈاکٹرز آسپیٹل کی تھی مجھے کنفرم یاد نہیں ہے ہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ سمپل سی اب ایک جو پیشنٹ ہے اس کو ڈرپ لگانی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گراؤنڈز کے اندر پیشنٹ پڑے میں ہیں بینچز پڑے میں ہیں اور وہاں پہ ان کو ڈرپ لگائی جا رہی ہے ابھی تک ہمارے کنٹری کا یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پاس ایک سمپل سی ایک میڈیکل فسیلیٹی دینے کے لیے ہمارے پاس وارڈز نہیں ہیں ہمارے پاس بیسک فسیلیٹی نہیں ہیں تو ہم اس نیوز کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ ہر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کم از کم ہمیں بیسک اپنی سٹرونگ کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پردر پرس کر رہے ہیں ہمیں لیکن یہ بھی بتایا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فسیلیٹیز بہت زیادہ ہیں اور خاص وار پہ نو ٹوٹ اگر میڈیکل کے فیلڈ پہ بات کریں وہ اپنی میڈیسن ہوتھ بنا رہے ہیں وہ اسے کام کریں لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یار انڈیا کی آپ طریف تو کرتے ہو لیکن یہ دیکھو کہ وہاں پہ غربت آج بھی بہت زیادہ ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ہیں تو غربت بھی ساتھ ہے غربت ہونا ایک اور بہت ہے دیکھیں نا آپ ایک کنٹری ہے سیم ریسورسز ایک ہی جگہ پہ لوکیٹ کر رہی ہے اس کی جیوگرافی دیکھیں سیم کنٹریز ہیں بورڈر کے اس پار کون سے حالات چل رہے ہیں اس پار کون سے حالات چل رہے ہیں پیٹرول کے پیٹرول کی ریٹس کو آپ امپیر کر لیں آپ فلاور کی گندم کی پرائز کو آپ وہ کر لیں اب میں ایک چیز ایریا سے بلانگ کرتا ہوں ساؤتھ منجاب تو وہاں پہ ہمیں ان حالات کا پتہ ہے کہ آج کل گندم کی ریاض سے ہمارے کسانوں کے ساتھ کیونکہ گندم ہمارے علاقے سے جا رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ گندم کی پولیسیز نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی گندم دینے کو تیاری نہیں ہے یہاں پہ ان کی بات پر ہو کہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا پاکستان میں یہ بڑی ایتھینٹک حبر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہاں پہ زمیدار لوگ ہیں جو یہاں پہ کسان لوگ ہیں وہ اپنی گندم بیچنے کی بجائے جو ویٹ ہے وہ بیچنے کی بجائے جلا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ریٹ ہی نہیں مل رہا یہ بڑی لمحہ فکری ہے اگری کلچر کنٹری ہیں اور یہاں پہ یہ سیچویشن ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ کریں آپ کو اس طرح کی پولیسی ڈیزائن کریں جس کے طرح آپ ایک بیٹ کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنا بڑا پروڈکشن کنٹری ہے ہمارا اس کو آپ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے میں تو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بیسک پولیسیز کو سٹرانگ کرنا چاہیے ان پہ عمل کرتے کرتے ایڈوانس نیبل پہ جانا چاہیے اچھا یہ بتائیے تو تہری بات ہے یہ آپ نے ایک سیجیشن دی ہے اور بڑی اچھی سیجیشن دی ہے لیکن یہ جو خبر ہے یہ ٹرانس پلانٹ کے حوالے سے انہوں نے پوزیٹیو کیسپ دیا ایزے پاکستانی آپ کیا وہاں سے انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ریکشن ویڈیوز ہیں تو کیا کیسچر دیں گے کیا ریپلائی کیا دیں گے دیکھیں پاکستانی اور انڈیا میں دیکھ کے پاکستانی اور انڈیا وہاں ہمیشہ سے ایک دوسرے دل سے محبت کرتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا ہے نا کوئی اس طرح کی نیگریٹی نہیں دیکھی جس کو سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ بنا کے گریڈ کیا جاتا ہے پاکستان انڈیا یہ وہ باتوں کہ جس طرح میں نے کبھی بھی دونوں کنڈریس ہمارے ریسنٹلی میں ایک تاہر خان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کبھی زیادہ وائرل ہوئی تھی انڈیا سے گیسٹ آئے وے تھ اس کے ریسٹرانٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ کھانا وغیرہ پاکستانیوں نے کس طرح کا وہاں پہ ریسپونس دیا ہے سیم اسی طرح جب پاکستانی انڈیا جاتے ہیں ان کو بھی اسی طرح کا ریسپونس ملتا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے بہت اچھے حالات ہیں بس یہ پولیٹیکل لیول پہ اس کو ایسی ریٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں جو انس ہے مینسٹری میڈیا کی حاصل پہ بات کر رہی ہیں چیزیں دکھائی جاتی ہیں نو ڈوٹ برے لوگ یہا نو ڈوٹ وہاں پہ بھی ہر سوسائٹی میں برے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن جب دو نیبر کنٹری ہیں اور یہ آپ کے ان سے وہ ہمسایہ کبھی نہیں بدل سکتے جب آپ کو یہ چیز بتاؤ تو پھر آپ کا اپنے ریلیشن بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے آپ کو سیکھنا چاہیے اگر وہاں پہ کوئی چیز ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے تو پہلے ہم یہ سنتے تھے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہے ہیں اب تو ہر ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں بلکل یہ ہماری حکومت کو ہی سوچنا چاہیے وہ اپنے مفاد سے ہٹ کے انسانیت کی خدمت کرے انسانیت کو دیکھے کہ کیا کس کس چیز کی ضرورت ہے باقی دوسروں سے سیکھیں ہمیں ہر چیز کی سہولیت دیگئے دین نے ہمیں مکمل ہماری رہنمائی کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کو اپناتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی آنے والے وقت میں بلکہ جب آپ صلی الل ایک سوال آپ مذہب کے حوالے سے بات کریں ویسے تو مجھے اتنا نالج نہیں ہے لیکن آپ سے یہ میں question کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو transplant ہوا ہے ہر transplant ہوا ہے اگر یہ ہندو کا دل ہوا ہندو نے donate کیا ہوا تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے مثلا کہ بھائی ایک مسلم لڑکی کو ہندو کا دل اگر لگ گیا تو دیکھیں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو انسانیت کے ناتے کیے جاتے ہیں رابردز دیکھیں تو انسانیت تو اس نے مذہب دیکھنا ہوتا نا اگر تو اس کبھی بھی نہ دیکھتا اس نے صرف انسان کو دیکھا انسانیت کی ناتے اس نے اپنا دل جو نیٹ کیا ہے تو ہمیں بھی انسانیت کو ہی دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ آپ نے سنا ہے بلکہ بہت مشہور حدیث اپاگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی بنچائی اس نے پوری انسانیت کی جانب بچائی ہے یعنی اس انڈین نے پورے انسانیت کی جانب بچائی ہے بھائی آپ یا آپ میں سے کوئی بولنا چاہے گا یہ ہی سوال جو میں بات کر رہا ہوں پہلے تو یہ بتائیں آپ کو یہ خبر سن کے کیسا لگا نارمل لگا کہ بھائی ایک انڈین نے واقعی میں اپنا دل جنیٹ کر دیا ایک پاکستانی کو بلکل یہ بات میڈیکل ہسٹری میں پہلے خیال سے میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ ہارٹ ٹرانسپیٹ ہوا میڈیکل ہسٹری کے اندر یہ سب سے بہلا کام ہے اور سب سے بڑی بات ہی ہوئے کہ میرے لیے اس سے بڑی بات ہی ہے کہ انڈیا پاکستان جو بتایا جاتا ہے کہ جی دشمن کنٹریز ہے میرا خیال سے یہ انڈیا پاکستان تو یہ ہمارے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے کہ ہمارے اناہ بنایا ہوا ہے باقی اگر انسانیت کی خاطر دیکھا جائے ایک سیس نائن آلیئر کا بندہ ہے اور اس نے نائنٹین ایس کی لڑکی کو ہارٹ دی دیا اس نے انسانیت سمجھ کے یار میں تو چلو وقت آخر پہ ہوں آگے جنگی ہے یا نہیں ہے لیکن یہ انیس سال بھائی لڑکی آگے جتنا دیت جیئے گی اس کے لیے جیئے گی نا اس نے اپنا جو اس کا ایک مقصد تھا اس کے پیچھے دینے کے لیے اور پھر اس کو چینج کروانا آزاری سی بات ہے ایک سرجری ہے کو آدھا پونہ اور یہ ہارٹ کی جو سرجری ہوتی ہے میرے خیال سے آدھا پونہ گھنٹہ کا تو ہی ہوتا ہے یہ آٹھ سے دس گھنٹے کی ہوتی ہے اس نے بھی اپنے آپ کو کٹوایا اس نے بھی کٹوایا لیکن یہ انسانیت کو زندہ کر دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ آج کل جو ہمارا پیسے والا طبقہ ہے اس کو چاہیے کہ لوگ آج کل میڈیکل کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کوئی انسانیت کے لیے ہزمت نہیں کروا پاتے کوئی لوگ چھپے رسوم ہوتے ہیں کوئی مطلب اپنا جو ہے وہ دکھ تو کسی کی مصرار نہیں سکتے تو پیسے والے لوگوں کو یہ چاہیے کہ کامس کام لوگوں کے چھوٹے موٹر ٹیسٹ کروا رہے ہیں ان کی میڈیسن کا خیال رکھے ہیں یہاں دل نہ دیں لیکن یہ ہے کہ دل رکھے تو ضرور مطلب اگر کسی کو پینا ڈال کی گوڑی کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ میرے بیگ میں یا میرے چیز ہونی چاہیے اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں دل تو نہیں دیا سکتا یا اتنا اپریشن تو نہیں کروا سکتا لیکن اس کو اگر میں ویڈیسن دوں گا تو میرے خیال سے اس کو میرے خائدہ ہو سکتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے یہ بتائیں حیرت ہوئی سنگے بلکل بہت حیرت ہوئی ہے بہت اچھا جیسٹر دیا ہے جنہوں نے یہ کیا پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان میں ہی ایسے ہسپیٹل دیویلپ کریں جو پاکستان میں ہو سکے تاکہ ہمیں باہر جا کے مطلب وہ نہ کرنا پڑے پاکستان کو سیاسٹانوں کو جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے چیز پر اور کنا چاہیے کہ پاکستان میں میڈیکل پسیلیٹیز کو انکریز کریں کیونکہ میں بھی زیادتی علاقی سے بلاؤں کرتا جروبی مجال سے وہاں پہ بہت وہ ہے کہ ڈاکٹروں کا بہت کمی ہے دور دور دراز علاقوں میں میرا کاؤں ہسپیٹل ہے میرا کاؤں ہے ٹوانٹی فائی پلو میٹر دور ہے اپنے شہر سے ایک ہسپیٹل ہے شہر رہاڑی میں تو وہاں بہت رش ہوتا ہے مطلب اتنی وہ سندیز نہیں ملے ہوتی کیونکہ پرائیویٹ ہسپیٹل اس ایریا میں تھوڑا سی بیکورڈ علاقہ ہے تو جو ڈاکٹروں کی فیس ہوتی شہروں میں وہ بہت ہائی ہے اور لوگوں کو جو میٹر کلاس فیملی میں سرکاری ہسپیٹل میں ویسے تو کہنے کو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی پرچی ملعب آپ جانسا ہے وہ فری علاج ہوگا لیکن اس میں پرچی فری ہوتی ہے چیک اپ فری ہوتا ہے ویسے آپ نے جانسا ہے میڈیسن اپنے پیسوں کے لیے میڈیسن بہت مہنگی ہوتی ہیں اور دوسرا وہاں رش بہت ہوتا ہے وہاں آپ پرچی لیتے ہیں میں خود کبھی کے بھی جاتا تھا وہاں میں جب گاؤں میں ہوتا تھا تو صبح آٹھ بجے جا کے وہاں کے لائن میں لگنا پڑتا تھا اور دس بجے جا کے یارہ بجے جا کے پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے باریہ دی دی اور سارا دن مطلب اسی چیز میں ہی ضائع ہو جاتا تھا ایسے یار یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے وہاں سے ایک پوزیٹیو گیسٹر آیا میں کہہ تو انسانیت کا گیسٹر آیا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی پاکستان میں ایسی فیسلٹیز ایسا میڈیکل سسٹم بنائیں کہ کم از کم پاکستانیوں کو تو یہاں پہ علاج مویسر ہو کم از کم پاکستانیوں کو تو یہاں پہ سستی میڈیسن مویسر ہو پاکستان یہاں ملکہ پاکستان کے جو بہت سے مریض ہیں بہت سے لوگ ہیں میں کہتا ہوں پیسے نہ ہونے کی ویسے جان چلی جاتی ہے ملکہ ایسے ہی ہے ہمارے جو ساؤتھ منجاب اور سندھ کی علاقے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پہ تو بیسک میڈیکل فیسلٹی بھی اویلیبل نہیں ہے مطلب کہ اگر آپ وہاں پہ ہسپیٹل نہیں بنا سکتے تو وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کی بنا دیں لیکن وہاں پہ یہ فیسلٹی بھی اویلیبل نہیں ہے اب یقین کیجئے کہ ڈیلیوری کی جو ہوتی ہیں مطلب وہ بھی فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں اچھا تو وہ پھر کیسے ملکہ جا ہری بات ہے ہر گھو میں ڈیلیوریی تو ہوتی ہی ہوں گی ملکہ ملکہ ہی ملکہ ٹریڈیشنل جو طریقے ہیں انہی کو یوز کیا جا رہا ہے آئی ٹونٹی 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 ٹور میں بھی سندھ یا جنوبی پنجاب میں پنجاب میں ٹریڈیشنل طریقے سے ہی ڈیلیوری ہو رہی ہے ہواتی بھی ساری ڈیتز ہوئی ہیں میرے علاقے میں ایک ہوئی ہے اسی وجہ سے میں یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں تو کم از کم جو بیسک فسیلیٹیز ہیں کائنٹلی ریکویسٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں لگتا ہے میں لگتا ہے فورم انڈین جیزوں کے اوپر کیوں نہیں ورک کر رہی اور دوسرے کنٹریز اگر آگے چلے گئے ہیں کچھ آگے چلے گئے کیا وجہ ہوگی کیوں آگے چلے گئے کیسے چلے گئے وہاں پہ بھی تو بڑی قربت وہاں پہ بھی بڑا کچھ تھا بڑے مسائل تھے وہ کیسے آگے چلے گئے آپ کے جو بیسک میں یہ کہوں گا کہ جو بیسک آپ کا چلنے کا طریقہ ہے پولیسیز پولیسیز تو اب ان کو سٹرون کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پاس کے کنٹریز کے ساتھ کیونکہ ہم کسی زون میں رہنے والے ہیں ہم نے اٹھ کے امریکہ نہیں چلے جانا امریکہ کے ساتھ بارٹر نہیں لگ جانا ہمارا ہم نے یہی رہنا ہے یہی ہمارے نیبرز ہیں اور ہم نے انہی کے ساتھ بنا کر رہنا ہے ایران ہے اکران بھارت ہے جو بھی ہے ہم نے سب کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے نا ہم نے یہاں سے اٹھ کے وہاں نہیں چلے جانا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے بیچ اپس کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ رہنا ہے ہم نے ان کے ساتھ ریڈ کرنی ہے ہم نے ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانے ہیں پسی طرح رکھنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں گے بارڈر سیکیور ہوں گے تب ہی جانگے کچھ بیسے ریلیشنز بہتر ہمارے سموکے بھی ہوتے ہیں یہ جیسے بھی ایران کے پریزیدنٹ آئے تھے تین دن کے لیے اور ہم انہیں مطلب اس طریقے سے کوئی اچھی ڈیل کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم آپ سے پیٹرول لیتے ہیں ایرانی پیٹرول ہے ایرانی جو تیل ہے وہ لیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے مشکلات ہماری احسان ہو جانے سکتے ہیں ہم تو ہم اپنے بارے میں سوچنا ہے دنیا کہاں چلی گئی ہے ابھی تکنالوجی کی طرف کب جائیں گے میڈیسن کی طرف کب جائیں گے ڈیولپمنٹ یہ تو بہت دور ہی بات ہے بیسک چیزوں کو ہم ٹھیک کریں نا پہلے بیسک چیزوں کو ٹھیک کریں گے اس کے بعد ہی ڈیولپمنٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا جو ہے نا اس چیز پر فوکس کریں ہیلتھ ایڈوکیشن سسٹم سیکیورٹی ان چیزوں کے پر آپ اگر بہتری لائیں گے تب ہی آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام ہمزہ کیا کرتے ہیں ہمزہ بھائی میں سورٹ ہوں کیا پڑھ رہے ہیں میں ایزا پائلٹ ہوں ایزا پائلٹ بن رہے ہیں زبردست ہو گیا بڑی اچھی بات ہے سر جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے ٹاپک نہیں ہے در ایسال ایک نیوز ہے اور بڑی پوزیٹیو نیوز ہے کہ انڈیا میں ایک پاکستانی لڑکی کا ہرٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے وہ سارا پریشن ہوا ہے اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ہرٹ جس نے ڈونیٹ کیا وہ بھی ایک انڈیان ہے کیا کہنا جائیں گے پہلے تو یہ بتائیں سبر کو آپ مانتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے فیک ہے پہلی بات تو یہ اگر تو ایسا ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ نہ تو انڈیان ہے نہ کوئی پاکستانی ہے سب سے پہلے انسانیت ہے تو ایک انسانیت کے ناتے کسی نے اس کے لیے کام کیا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہم سب کوئی بلکی اس سے سیکھنا چاہیے کہ مذہب کو سائیڈ پر رکھیں سب سے پہلے انسانیت ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سب کو انسان بنایا ہے تو ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو یہ کوئی دوسرا آپ سے متاثر ہوگا جیسے آپ نے یہ بات کیا آپ انڈین سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں ہم پاکستانی بھی ایسا کچھ کام کریں جس سے دوسرے لوگ ہم سے متاثر ہو کے اسلام میں آئیں ٹھیک ہے نو ڈاؤڈ دیکھیں پاکستان میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان میں بھی بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا کڈنی ٹرانس اجون سا وہ ٹونیٹ کر دیتے ہوں گے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کرتے ہیں جو کر کرنا بھی چاہیے لیکن ہمارے پاکستان میں آپ کا موجودہ میڈیکل فسیلٹیس ایسی نہیں ہے جو کہ یہاں پہ وہ وہاں پہ فسیلٹیس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کی گورنمنٹ ان کے میڈیکل کو لے کے باقی چیزوں کو لے کے بہت سے کام کرتی ہے باقی یہ ہے کہ اب افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا کہ ہمارے یہاں پہ بھی ایسی فسیلٹیس ہونی چاہیے جو کہ ملک میں بھی دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایسا گورنمنٹ اس کے پر ورک کر رہی ہے کیونکہ ہم جو ہم خبروں میں سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں کہ بھئی آئے دن ہم سنتے ہیں کہ بھئی یہ والا ٹرانسپلانٹ کا جو سسٹم ہے وہ سارا پاکستان میں آ رہا ہے خاص اور پہ لیور ٹرانسپلانٹ کا خاص اور پہ کڈنی کے حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ یہ خبریں آتی ہیں لیکن ابھی ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا پیچھے ہیں دوسری گنٹری سے بہت پیچھے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کچھ چیزوں میں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں میں ہم ان سے سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا ہمیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ہمیں دوسرے لوگ ہمیں کہ پاکستان میں یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہاں پہ ہے ہاں ہم اپنے مومی یا میٹھو نہ بنے ملہب ہم ہوتھ نہیں ہے کہ پاکستان بہت اچھا ہمیں کچھ کر کے دکھائیں کہ دوسرے ہماری طریقہ ہمیں نہیں کرنا پڑے اپنے موزے طریقہ ہمارے پاس یہ ہے ہم بھی کر رہے ہیں کہ میں کہوں گے پاکستان بہت اچھا اور ہر پاکستان نہیں پاکستان سے محبت کرتا ہوگا دنیا کا کوئی بھی کنٹری کا کوئی شہری ہے وہ اپنے کنٹری سے محبت کرے گا لیکن مزا تھا ہے جب دنیا کہ یہ یار کیا بات ہے یہ پاکستان دنیا کے کہ وہاں جانا یہ کام کئی نہیں ہے پاکستان میں پاکستان یہ آپ کو پتا ہے زندہ دلانے لوگ ہیں ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں چاہے وہ کئی سے بھی ہو جس کم اور دی کنٹری سے آئے ہو پاکستان اس کو ہر لحاظ سے ویلکم کرتے ہیں اچھا آپ میں یہاں پہ یہ بھی چیز کلیر کر دو اور بار بار میں ہر ویڈیو میں اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جب پوزیٹیو گیسٹر اس سائٹ سے آیا ہے تو ہمیں بھی ہمارا یہ فرض بنت ہے کہ ہم کم از کم شکریہ ادا کر دیں اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی چیزیں لے کے آئے کہ ہمارے یہاں پہ اپریشن ہوت ہو ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے یہ کام ہو مجھے بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایسا ہوگا انشاءاللہ بلکل ہوگا ہم پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہیں ہم ہر کام بھی آگے ہے وہ لگ بات ہے تھوڑے سست ہے لیکن انشاءاللہ ہر کام میں آگے بھی ہیں اور سست بھی ہیں سست بندہ تو نہیں آگے سست یہ ہے کہ سستی سے چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ جاتے ہیں اپنی منزل پہ کام پورا ہو جاتا لیکن ٹھوڑا لیٹ ہوتا ہے جب تک ہم جس منزل پہ پہنچتے ہیں کیونکہ سستی سے کر جاتے ہیں وہ بہت آگے چلا چک ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستان انشاءاللہ سب سے آگے ہوگا بلکل میں بھی پاکستانی چاہتا ہوں لیکن یہ وہ دن تب بھی آئے گا جب پاکستانی میں سب سے آگے ہوں گے خالی میں کہہ دوں گا کہ جذبہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم سب سے آگے چل جائیں گے تو وہ دنیا ہسے گی وہ دیفنیلی جذبے سے کام نہیں چلے گا تھوڑتی حمد اور کوشش کرنی پڑے گا لاس میں یہ بتاتے ہیں آپ کی جو فیلڈ ہے پائلٹ بان رہے ہیں سکوپ کیا ہے پاکستان میں کیا مطلب یہ ہے کہ یہ باہر چلے جائیں گے پاکستان میں کیوں نہیں پاکستان میں بہت سارا سکوپ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہے کیونکہ ظاہر بات ہے باہر جو انکم میں اس کے اچھا پے کرتے ہیں پاکستان میں بھی تھوڑی کم ہے لیکن انشاءاللہ امید تو پہ دنیا قائم ہے اور ہم بلکل امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کو ایک دن آئے گا جب لوگ یہاں پہ آئیں گے جاپس کے لیے ہمیں ایسی امید دلوائی گئی تھی لیکن یہ کہ فیلال وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی انشاءاللہ وہ امید ہمیں ہر چیز کے اوپر ایک یقین پختہ ہونا چاہی جب ہمارا یقین پختہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ وہ چیز ضرور ہوگی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہتری دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ 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 جی میں ہوتی یہ جاتا ہو اور اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھائیوں سے پوچھیں آنے والے ٹائم میں بہتری دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بہتری اچھا اور مزید کی بات یہ ہے بچوں سے یہ اس خبر کے اوپر اپینیل لیتے ہیں مجھے بتائیں ایک خبر آپ کو بتانے لگا ہوں پاکستان کی ایک لڑکی ہے انیس سال کی وہ انڈیا اس کا دل سمجھلے فیل ہو گیا تھا دل کا ہی میں نے سنا رہا تھی خبر سمجھتی کیا خبر تھی خبر یہ تھی وہ انڈیاں دل لگایا اس کے اندر ہاں تو یہ ٹھیک کیا گلت کیا بلکل کسی کی جان بچانا اور بڑی بات یہ اس نے فری آف کاس ملب نیٹ کیا اور آپریشن بھی فری کیا انڈیاں مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی مجھے اچھا بھی لگا اچھا آپ کی سمجھتے ہیں شکریہ دا کرنا چاہیے پاکستان میں پازیٹیو چینج ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے شاید پانچ سال دار سال پہلے یہ حبر ہوتی تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں انڈیا کا ہندو سان والوں کا دل لگا دیا ہے یا بتا نہیں ہندو کا دل لگا دیا ہے اب دنیا بہت چینج ہو چکے ہیں لوگوں کے جو مائنڈ ہیں وہ پوزیٹیو ہیں نیگٹیو نہیں ہیں تو لہذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب پاکستانیوں کا فخر بھی ہوگا اچھا فیل بھی کرتے ہیں کہ انڈیا نے ایک پاکستانی کی ہلپ ہی ہے ہمیں بھی محقہ ملے گا ہم اوپن لی کہتے ہیں ہم بھی ہلپ کریں گے لیکن ہم اپنے پاکستانی کرتے ہیں پاکستانی سب سے آگے ہیں یہ بار آپ پاکستانی کو کر کے تو دیکھیں پاکستانی جذبے میں حمد میں ایک میمان نوازی میں ہر چیز میں سب سے آگے ہیں اور یہ نظر بھی آتے ہیں اچھا آپ کچھ کہنے لگے تھے یا کہنا چاہتے ہیں اتنی انڈیا میں پوزیٹیو بھی نہیں ہے لوگوں کے مائنڈ میں جتنی پاکستان میں بھائیے نہیں یہ جلے آپ کی اپنی 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 ہے میں بھی ایسا ہو لیکن یہ دیکھنا خبر ایسی آئی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یعنی خبر یہ ہے کہ انڈیا والے نے کوئی ایک جگہ تو وہ تو یہاں وہاں ہر دنیا میں سب دنیا میں ٹھیک ہے میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ اچھے بورے لوگ ہر سوسائٹی میں موجود ہیں ہمیں اپنی سوچ کو بہتر رکھنا ہے ہمیں اپنی آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے اگر ہم ایسا کریں گے اور ہاں سور پر چاہے وہ انڈیا سے کوئی شخص ہے چاہے پاکستان سے کوئی شخص ہے دنیا کے کسی بھی کنٹری سے شخص ہے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اس کام کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو شاید انسانیت پر انسان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے وہ جس کنٹری سے بلانگ کرتا اس کنٹری کو اپریشیٹ کیا جائے گا. کیا ایزا پاکستانی نے کچھ کام ایسا کیا ہے تو اس کو نہیں اس کو کہا جائے گا اس پاکستانی یہ چیز ہے آپ کا نام بتا ہے تھا ہم نے حمزہ نے کوئی کام کیا تو وہ ساتھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ پاکستانی حمزہ فرام پاکستان ہوں کہیں گے کہ پاکستانی کی لڑکا تھا جس کا نام حمزہ تھا اس نے یہ کام کیا تو اپیشیٹ ایک آپ کی کنٹری کو بھی اپیشیٹ کیا جاتا ہے بہت اچھا لگا آج یہ ویڈیو کر کے ایک بڑی پوزیٹیو سی وائب اس وجہ سے آئی ہے کہ لوگوں اپیشیٹ کیا اور یہاں پہ رینڈم لی بہت سے لوگ ہیں اور جتنے بھی چاہے یانگ سٹر ہے چاہے یوتھ ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی نے یہ کہا کہ بھائی بڑی زبردست بات ہے ہم شکریہ دا کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں میری پرسنل اپینین بھی یہی ہے کہ بھائی جو اچھا کام ہوگا ڈیفینیٹلی اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں بھائی انڈیا کی یا کسی بھی کنٹری کی تریف نہیں کریں گے نہیں کوئی بھی کنٹری ہے چاہے وہ چین ہے چاہے وہ افغانستان ہے یہ کوئی دنیا کا کنٹری اگر اچھا کام ہوگا اسے سیکھنا بھی چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے یہ میری پرسنل اپینین تھی کوئی چاہے تو اسے اگری کرے کوئی چاہے تو اسے ڈیس اگری کرے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ پاکستان